اسلام علیکم تمام ویورڈز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریہ سے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس موسمی صورتحال کے اکارڈنگ تو میں نے سوچا کے چلیں جیسے اب بارشوں کا سلسلہ شروع ہے تو اس کے مطابق آپ کو کوئی ویڈیو بنا کر شیئر کروں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی ہیلپ بھولو گی تو ایسا ہے کہ اس موسم میں آپ نے اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ کلچ کو دبا کر آپ بریک نہیں لگائیں گے اگر آپ کم سویٹ میں بھی ڈرائیو کریں جیسے یہ جیسے دیکھیں ٹونٹی یا فورٹی بھی ہے اس رفتار میں تو کلچ دبا کے عام روٹین میں بریک ہم لگا سکتے ہیں انڈر فپٹی ہو تو تو اگر خوشک روڈوں تو اگر گیلے روڈ ہیں بارش ہے تو آپ نے کلچ نہیں دبانا پھر پہلے آپ نے تھوڑی اسی ہلکی ہلکی بریک لگانی ہے نمبر ون جب آپ کی سپیڈ تقریباً زیرو کے قریب آجے کیونکہ پھر تو بند ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں پھر آپ نے کلچ کو دبانا ہے نمبر ون یہ اکتیات آپ نے کرنی ہے نمبر ٹو آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں تو جیسے عام روٹین میں خوشک روڈ ہوں تو ڈسٹنس کم بھی ہو چل جاتا ہے جیسے میرا رکشے کے ساتھ ہے تھوڑا سا اتنی سپیڈ میں چالیس پچاس میں تھوڑا سا دسٹنس اتنا بھی ہو تو گزارہ چل جاتا ہے کیونکہ روڈ پہ جواب بریک لگاتے ہیں خوشک روڈ پہ تو گاڑی مطلب جلدی رکھ جاتی ہے کمپیئر ٹو مطلب یہ گیلے روڈوں کے حساب سے ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے نا تو گیلے روڈوں کی نسبت خوش روڈ پہ گاڑی کو روکنا ذرا آسان ہوتا ہے اس میں فاصلہ تھوڑا کم بھی ہو تو چل جاتا ہے لیکن آپ نے اختیار یہ کرنی ہے کہ جب آپ اس طرح کے گیلے روڈوں پہ ڈرائیویں کر رہے ہوں تو آپ نے جیسے عام روٹین میں فاصلہ رکھا ہوتا ہے اگلی گاڑی سے تو آپ نے اس سچویشن میں تھوڑا سا فاصلہ بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے عام روٹین کی نسبت عام روٹین کی نسبت آپ نے فاصلہ بڑھا کر رکھنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گاڑی سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب ہم گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے کوئی آپ کو سرن بریک لگانی پڑ جائے تو جب آپ کے پاس فاصلہ ہوگا تو آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈسٹنس نہیں ہوگا سیف ڈسٹنس نہیں ہوگا تو آپ بریک لگائیں گے تو آپ کی بریک کسی کام نہیں آئے گاڑی سلپ کر اس میں لگ سکتی ہے لیکن کہ اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کلچ دبا کر بریک لگانا یا سیف ڈسٹنس نہ رکھنا وہ پھر آپ کے لئے ڈینجرس ہو جاتا ہے تو بس ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ اچھی کنڈیشن کی ہونے چاہیئے چاروں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ یوزڈ ٹائر جو ہے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جن کے مطلب جو جو روبرٹ ہوتی ہے وہ کافی اتک نہ گز چکی جو اس کا ڈزائن ہوتا ہے تو وہ کافی اتک گز چکا ہوتا ہے تو ایسے ٹائر بھی ہوں گے تو آپ کی گاڑی کبھی بھی روڈ کو گرپ نہیں کرے گی چاہے وہ خوشک روڈ ہو گیلے میں تو سمجھ لیں کہ اس نے کرنا ہی کرنا نہیں تو وہ دونوں سچویشن میں آپ کا ٹائر بہت ہی خطرناک ہے تو آپ نے ٹائروں کی کنڈیشن اچھی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی ٹائر اچھی ہونے چاہیے وہ تو ایک اچھی بات ہے تو برحال یہ بارش کے حساب سے تھوڑا سمیں آپ کو گائٹ کر رہا تھا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو میں ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہوں جتنے میرے فالورز ہیں جو بھی لوگ کومنٹ کرتے ہیں میسجز کرتے ہیں تو میں ان سب کو ریپلائے کرتا ہوں سب کے کومنٹس ریڈ کرتا ہوں کیونکہ جتنے بھی لوگ میسجز کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت ہی ریسپیکٹ فول ہیں کیونکہ وہ بہت ہی پیار سے آپ میسجز کر رہے ہوتے ہیں یا کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو فورنس ریپلائے کروں تاکہ ان کو پتا ہو کہ میں ان کے میسجز یا کومنٹس جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اور ویڈیوز آتے رہیں گی بس طورہ سا آج کل مصروفی آتی اس وجہ سے میں نہیں شیئر کر سکا تو تینکیو سو مچ جوال اللہ حافظ